فَلَمَّا فَسْوَلَا تُوَالُوتُ بِالْجُنُودِ جس وقت روانہ ہو گئے تُوالُوت لشکر لے کر قالہ اعلان کیا اِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَر بے شک اللہ آزمانے والے ہیں تم کو نہر سے نہر نہر انہر فَمَنْ شَرِبْا مِنُحُو جس کسی نے پیا اس نہر میں سے فَلَيْسَمِنِّنِّ وَوَا مَارِ سَاتھ نہیں رہ سکے گا وَمَلَّبِيَتْ عَمْهُو اور جو پانی کھانے کی طرح نہ کھائے وہ اتنا تو نہ پیو کہ ایسا لگتے کہ کھانا کھا لیا گڑاگ 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 پیٹھے در ضرور ہے اعتباہ کہتے ہیں زیادہ پانی بیماری ہے کم پانی تریاغ ہے تھوڑا تھوڑا پیا کر فَإِنَّهُ مِنِّنِّي پس بے شک وہ مجھ میں سے ہوگا مگر جو لب جو چلو برے ایک ہاتھ چلو چلو چم چم غرفتن بیدی اور غرفتن بیدے لب محقق قلصر کوئی سوردو کا پتہ نہیں تاجب ہے ہنوارو قرآن میں بخاری ختم کر رہے تھے لب نہیں کہتے ہیں بک کہتے ہیں میں نے ایک سو تئیس کتابوں کے حوالے لکھ بھیجے کہ لب اردو کا لفظ ہے صرف پشتوں میں نہیں ہے لب 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 دونوں ہاتھ میں لا گئے لب بر بر گئے عام مستعمل غالب کے دیوان میں لب آ چکا ہے لب بر کر محقق قلصر کہتے ہیں بک بک پنجابی بک لب چونکہ پشتوں میں ہیں اور مورانا پختون ہیں سر فرادسان صاحب دونوں نے سمجھے کہ اردو نہیں ہوگی میں نے مجمع میں آواز دی کہ لب کہہ دے انہوں نے کہا لب نہیں کہہ دے حضرت کو بعد میں خدمت اقدس میں اس آجز نے ایک سو تئیس کتابوں کے حوالے بھیجے لب بر بر کے بھیجے ایک ہاتھ میں چلو بک پختوں کے وئے چونک چونک چلو اور دونوں ہاتھوں تو لب مگر وہ جو بھرے لب چلو ایک ہاتھ کہیے ایک ہاتھ ہے تو چلو ایک ہاتھ سے پی سکتے ہیں دائیں ہاتھ سے کہیے الٹے آسے نہ پیو فشربو منہو پی لیے لوگو نے اللہ قلیل منہو مگر تھوڑے بچ گئے جب نہرائی تیاس لگی تھی گرمی کا موسم تا زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی کمانڈرزن چیف نے کہا تھوڑا تھوڑا پیو یہ جھگ گئے اس میں اپنا مو پانی میں دے دی ہے اور جب باہر ہو گئے تو جھونک کی طرح پیٹ بھر چکے تھے جس وقت آگے بڑے نہر سے وہ یعنی توالوت والذین آمنو ما اور جو ایمان والے تھے ان کے ساتھ طاقت نہیں ہے ہمارے آج کے دن جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی آئے 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 کہ بے شک یہ ملنے والے ہیں اللہ سے وہ جو مضبوط ایمان والے تھے انہیں ساتھیوں کو تسلی تھی کہ نہیں کیوں براہو کم من فیعتن قلیلتن کتنی جماعتیں تھوڑی ہیں غلبت فیعتن کسی غلطوں بیذن اللہ جو غالباتی ہیں بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے ایک سو چونتی سفرات لے کے بابر آیا تھا اور ہندوستان میں حکومت قائم کی آج ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں مگر مولیوں گاجروں کی طرح کٹ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور جب آگے بڑھیں جالوت کافر اور اس کے لشکروں کے سامنے دیکھو ادھر سے کافر کا نام تھا جالوت تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے کمانڈر انچیف بنایا توالوت ادھر دیتا احمد رضا خان تو ادھر سے آگیا ہے سرفرہ خان ہاں ہند کو ہند سے بجا دیئے گئے تمام بریلیات کا ایسا جواب دیا ہے کہ اگر ان میں ایمان ودایت ہوتی تو کب کے سسیدے ہو چکے ہوئے ہیں الحمدللہ اللہ ہندوستان میں ایک بدتی تھا اس کا نام تک دیدار علی دہلی میں اس نے ایک کتاب لکھی علم غیب پر کہ نبی اور ولیوں کو پورا غیب حاصل ہے مولانا انور شاہ سے امینیہ میں پڑھا رہے تھے شروع میں دیوبن سے پہلے فارغ ہوتے ہی مولانا امین الدین ان کے ساتھ ہی تھے ان کا مدرسہ مولانا انور شاہ نے کتاب لکھی اس کے رد میں اصح ملغیب کے نام سے اور وہاں ایک صحیح المسلک امام تھا چھوٹا سا اس کا نام تھا گلزار علی شاہ سمن ان کو کہا آپ کے نام سے چھپاتے ہیں گلزار علی بجواب دلدار علی ناموں کا سجا بھی مناسب ہے اور جب ظاہر ہوئے یہ میدان میں آئے جالوت و جنود کے لئے قالو مسلمانوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرن اے پروردگار ڈال ہم پر صبر صبر کی دعا مسیبت کے بعد جائز ہے بغیر مسیبت کے جس شخص نے دعا مانگی آپ ان پر ناراض ہوئے اور فرمایا سَعَلْتَ اللَّهَ الْبَلَا سَلِلْهَا فِيَا تم نے تو مسیبت کی دعا مانگی جلدی آفیت ماہو فَسَبْتَ اَقْدَامَنَا مَضْبُوط رکھی ہمارے قدموں کو وَنُصُرُنَا ہماری مدد فرمائی اہل القوم القافرین قوم قافر پر فَحَزَمُوْهُمْ پس طوالوتیوں نے جالوتیوں کو شکاست دی بِعِذْنِ اللَّهَ اللَّهَ کے حکم سے اور دعاود علیہ السلام چھوٹے بچے تھے ان کے والد سپائی تھے طوالوت کے حضرت شمعیل کو حکم آیا وہی کے ذریعے انہوں نے طوالوت کو کہا طوالوت نے دعاود علیہ السلام کے والد کو کہا کہ ایک بیٹا ہے آپ کے گھر میں وہ اگر آ جائے تو جالوت مر جائے دعاود علیہ السلام آیا چھوٹا بچہ تھا ان کو کہا گیا جالوت کو کیسے مارو کہا کدھر ہے کہا وہ دیکھو پالکی میں بیٹھا ہوا ہے تو انہوں نے وہ مچوغنہ جو ہوتے ہیں مچوغنہ مچوغنے میں پتھر ڈالا وہ ایسا جو کھیج کے مارا تو اس کے آئے ٹھڑک لگا جالوت کے وہیں گر کر کے بیمان مردار ہو گیا موررخین نے لکھا ہے اور مفسرین نے کہ پھر توالوت کی بیٹی کا نکاح حضرت دعاود سے ہوا ہے اور اسی سے پھر سلیمان علیہ السلام پیدا ہو گیا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَا اور قَتَلْ کیا دعاود نے جالوت کافر کو وَعَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِقْمَتَا اور دے دیئے اللہ نے دعاود علیہ السلام کو بادشاہت اور نبوت وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاہُ اور سکایا ان کو جو اللہ نے چاہا پیغمبری علوم وَلَوْ لَا دَفَوْ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدُ اور اگر نہ دفع کرتا اللہ لوگوں کو باز باز کے ذریعے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ فَسَادُ ہُوَا وَتَزَمِينَ مِمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ حَضُو فَضْدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ فضل والے ہیں کائنات پر تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوحَا لَيْكَ بِالْحَقِّ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو ہم پڑھتے ہیں تیرے اوپر حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک آپ پختکار پیغمبروں میں سے ہیں